نووی بات غیبت کی وجہ سے بھی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں عمال برباد ہو جاتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلم میں لکھتے ہیں کہ خوشک لکڑی کو جتنی جلدی آگ نہیں کھاتی یعنی آگ خوشک لکڑیوں کو جتنی جلدی نہیں کھاتی اس سے زیادہ جلدی غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے اترغیب و ترہیب میں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے جب ان کا نام عامال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی نام عامال لیں گے اور جب دیکھیں گے کہ انہوں نے تو حج کیا تھا ہر سال حج کیا تھا عمریں کیے تھے روزیں رکھے تھے نمازیں پڑی تھی صدقے دیئے تھے سب دیئے تھے لیکن جیسے نام عامال ہاتھ میں آئے گا تو وہ کہے گا اری اس میں تو میری نام عمرہ لکھا ہے نہ نمازیں لکھئے نہ یہ لکھا ہے نہ وہ لکھا ہے وہ سب گنائے گا اللہ فرمائے گا تو لوگوں کے پاک بیٹھ کر کے جو غیبتیں کرتا تھا وہ تیری ساری نیکی ان کے نام عامال میں ڈال دی گئی اور ان کے گناہ تیرے نام عامال میں ڈال دی گئے اور تیری ساری نیکی مٹا دی گئی